ہماری سلوشن ہمارے ہاتھوں میں ہے اگر ہم کرنا چاہیں اگر ہم میں دلیری ہو اگر ہم میں دم ہو وہ انفرشنیٹ جو میں بار بار کہتا ہم میں دم نہیں ہے آپ کہتے ہیں عوام نراض ہے اما عوام کوئی نراض نہیں عوام بڑے آرام سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ڈک جاتی ہے بلکہ ہم نے انڈیا کی ہسٹری میں کیا رول پلے کیا اگر آپ دیکھیں ہم نے انڈیا کی ہسٹری میں کوئی رول نہیں پلے کیا رنجیت سنگھ نے یہاں کے تھوڑا سا رول پلے کیا ہمارے لئے بلکل ٹھیک ہے پھر ہم رنجیت سنگھ کو دمانتے نہیں تو ہماری ہسٹری بجیتر سال سے نہیں شروع ہوتی بڑی پرانی شروع ہوتی ہماری اچیفمنٹس کے انپرائیس پرانی چیزوں میں کامیں بنتی اچیفمنٹس ہیں ہماری جو آج ماشاءاللہ یہ رولنگ کلاس ہے جو اتنے تھے بڑے عجیب عجیب نام آتے ہیں یہ جو نام آتے ہیں یہ کس لیے آتے ہیں یہ کوئی خود تو نہیں بنایا تھے یہ تو گروہ نے بنایا چا سارے گروہ نے ان کو زمینے دے کے بنایا مجھے صرف یہ بات بتا دیں ٹھیک ہے کہ انڈیا ہمارا دشمنہ مان لیتے ہیں ہمارا دوست کو ہونا ہے آپ بتا دیں یہ آپ بتائیں جو وقت آ چکا ہوئے اس وقت میں آپ کا دوست ہوئی ہے چائنا تو نہیں کہنے لگے اس کے ساتھ آپ کے بینیفیٹس ہیں ٹھیک ہے اب بینیفیٹس کے لیول جب تک آپ نے ایک لیول پہ نہیں لے گی نہیں نہیں وہ بات سنے میں نے کہا انڈیا کے ساتھ بینیفیٹس بنا لے ادھر ہم یہ سوچ لیاتے ہیں نہیں جی وہ تو ہندو ہیں ایران بھی ہے نا مارے ساتھ وہ کیا کیا انہوں نے لازٹ آئی مام آشان ٹھیک ہو گیا وہ انڈیا سے بتر کیا انہوں نے انہوں نے تو اٹیک کیا دوستو ایک بار پھر سے شہباز شریف کی سرکار بن گئی ہے پرائے میسٹر بن گیا ہے لیکن دوستو ایک بات سنیے جو یہ پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں نا یہ لاکھر بھی بہت ہے ان لوگوں نے زندگی میں کبھی بھی کام نہیں کیا نہ انہوں نے کبھی کام کا نہیں سوچی انہوں نے اپنے دیش کے اندر ایک ہی کلچہ بنایا ہوا تھا کہ آدمی بیچو جو مرجی بیچ دو لیکن کام مت کرو دنیا سے ڈالر کھیچ لو جھوٹ بولو فریم کرو بس یہ انہوں نے زندگی میں سیکھا اور یہ ہی اپنی عوام کو سکھایا ہے ان کو پڑھنے دیا نہیں گیا اس لئے یہ جاہل کے جاہل رہ گئے انہوں نے خوب مجھب بیچ لیا اب وہ بکنا بند ہو گیا اب وہاں پہ حالات ہی ہو گئے ہیں دوستو کہ کھانے کے لئے کچھ ہے نہیں اور مجھب بکنی رہا پیسے ایک ڈالر کھی سے آنی رہے جو مسلم بھائی تھے انہوں نے بھی لاتے مار دیں سعودی نے EUAE نے سب نے لاتے مار دیں ان کو امریکہ ان کو پالتا تھا پیسے دیتا تھا اس لئے منا کر دیا چین پیسے دیتا تھا اس کا بیاج کھوپ لیتا ہے IMF ان کی ویسے ہڈیوں سے ماس نے چھوڑ رہا ہے اب ان کو حالت سمجھ میں آ رہے ہیں یہ ہوا کیا ہے اب یہ طرف ہے کسی طریقے ایک بھارت سے دوستی ہو جائے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ بھارت بہت بڑھ بڑھا دیا تو پوری دنیا ہمیں گلے لگا لے گی لیکن دوستو مہدی جی اب اس کو کہیں نہیں لکھیں گے اس کو جھوٹے مار مار کر نا پوری دنیا ہمیں بے رسوہ کر دیا ہے اب پوری دنیا گندر اس کا چھتے اس ٹکڑے بھی کر گیا آپ بتائیے گا آپ کی کیا رہا ہے اس لئے میں ویڈیو کو لائک جھو کیجئے گا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا پاکستان میں نئے وزیراعظم کا چناؤ ہوا ہے اور ایک طرف ایک سابق لیڈر جو ہیں انہوں نے IMF کو خط لکھا ہے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ پاکستان کو پیسے نہ دیں ڈاکٹر صاحب سارے سیاستدان ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کٹورہ نہیں اٹھائیں گے ہم بیکاری نہیں بنیں گے آپ کو کیا لگتا ہے یہ کٹورہ دوبارہ اٹھانا پڑے گا بیکاری ہماری حکومتوں کو دوبارہ بننا پڑے گا اور اب تو عوام بھی غصہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نام پہ پیسہ لیتے ہیں and then کھاتے ہیں آپ جو نئی گورنمنٹ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیا یہ بیکاری رہیں گے یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم tough reforms کرس کے ایک نیا راستہ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں ملک کے لیے دیکھیں جی ہمارے پاس کوئی نئی tricks نہیں ہے یہ دیکھیں گا اب دو تین مہینے میں عمرے کے لیے سعودی ریبیہ چلیں گے اس کے چند ایک دنوں کے بعد یہ چلے جائیں گے کہیں اور سہر کرنے کے لیے دکھانے بیک مانگنے کے لیے بیک کشکول شروع ہو جائے گا آئیم ایف کے آنے سے اور یہ میں باہر بار گئے تو میں یہ نہیں کہتا آئیم ایف کا پروگرام نہیں آئیم ایف کا پروگرام تو ایک ضروریات ہے اس کے بغیر گزارانی دنیا کے نظام میں آئیم ایف کے بغیر گزارانی تو آئیم ایف کے ساتھ تو پروگرام کرنا ہی کرنا ہے پر ہماری سلیوشن آئیم ایف کے ہاتھ میں نہیں ہے آئیم ایف ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا اگر ہمیں دلیری ہو اگر ہمیں دم ہو وہ انفورشنیٹ جو میں بار بار کہتا ہمیں دم نہیں ہے آپ کہتے ہیں عوام نراض ہوئے اما عوام کوئی نراض نہیں عوام بڑے آرام سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بکھ جاتی ہے کھاں کامیاب جوان پروگرم ہاں فلانا پروگرم ہاں فلانا پروگرم آپ قوم تھوڑی سی چیزیں دے دیں گے عوام تو عجیب عوام ہے مجھے تو حیرانگی ہوتی میں سوچتا ہوں کہ وہ فلائیوور بناتی ہے اور قوم تعلیم بجاتی ہے فلائیوور تو گاڑی والے کے لیے بنتا ہے فلائیوور تو آپ کے میرے لیے ہے ہی نہیں فلائیوور پہ نہ سائیکل چلا سکتے ہیں نہ پیدل چل سکتے ہیں تو فلائیوور تو گاڑی والے کے لیے بنتا ہے یہ لوگ کس لیے خوش ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی کام نہ کریں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی اور خیال رکھے ہم آرام سے آرام کریں کوئی رول ہمارے پر اپلائے نہیں کرتا کوئی چیز ہمارے پر اپلائے نہیں کرتی ہمیں ما شااللہ پوری دنیا نے ہمارا ٹھیکہ دیا لیا ہوا ہے کہ وہ ہمیں لک آفٹر کریں گے ہمیں چاہیے ہاں جی ہم بیٹھے ہیں وارم سی پورٹ اور یہ اور وہ ہمیں جین بھی مدد کرے گا امریکہ کو بھی ہم نہیں چاہیے ہمیں کس بندے کو نہیں چاہیے ہم جیو نومکس ہم نے بنایا ہوئے جیو نومکس صرف بھیگ مانگنے کا طریقہ جیو نومکس صرف یہ کہتا ہے کہ بھائی دنیا بالو ہمارا خیال ہو ہم پاکستانی بہت ضروری ہیں تمہارے لئے یہ سمجھتے نہیں کہ دنیا ہماری طرف نہیں دیکھ رہی اور دنیا کو نہ ہمیں کوئی شوق ہے پالنے کا لیکن ہماری امپورٹنس دنیا میں کیا ہے ہماری امپورٹنس دنیا میں مرحبتہ بنین یا کچھ چھوٹے سے افریکن ملکوں کی طرح رہ گئی یہ عورت کوئی نہیں رہ گئی کل ڈشی سنیک نے جو بہت بڑی تقریر کی کلیا پرسوں اس نے بڑا زور کے اسلام میں سوریہ اور وہ گانییں دی ہیں تو کوئیٹ فرینکلی وہ کس طرف در رہ گئی اس میں ہم نہیں آتے پرسوں جو لاہور میں ہوا ہے یا تین دن پہلے جو لاہور میں ہوا ہے جو ایک عورت کو جسرہ کیا ہے آپ خیال ہے دنیا وہ نہیں دیکھ رہی دنیا صرف یہی دیکھ رہی ہے کہ جی شباشری پرائیمس ہم کس طریقے سے اپنا بے وکوف بار بار بناتے ایک دفعہ نہیں بار بار بناتے ہم کون ہیں ڈوٹ ساپ ہم پچھتر سال میں کچھ بانی نہیں سکے یہ ایک سوال ہے نا پہلی چیز دوچی میں سے میں آپ سے یہ کہوں گا پچھتر سال کیوں گنتے ہیں ہم یہاں بیٹھے ہیں مہنجوداروں کے زمانے سے میں تین دست والی سیولیزیشن میں ٹیکسلہ پچھلے ہفتے دیکھ کے ہوں ٹیکسلہ بیٹھا ہوا یہاں کرائیسٹ سے پہلے بلکہ کرائیسٹ کا پسٹر ٹیکسلہ آکر آتا ٹیکسلہ بیٹھا ہوا یہاں چار ہزار سال تھے وہ بہت گاڑ بیٹھا ہوا پتہ نہیں کہاں سے دوسرا پرانی سیولیزیشن نئی نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ ہم زوال میں چلے گئے اور ہم زوال میں آج نہیں گئے تھے بہت پہلے گئے تھے بلکہ ہم نے انڈیا کی ہسٹری میں کیا رول پلے کیا اگر آپ دیکھیں ہم نے انڈیا کی ہسٹری میں کوئی رول نہیں پلے کیا رنجیت سنگھ نے یہاں کے تھوڑا سا رول پلے کیا ہمارے لئے بلکل ٹھیک ہے پر ہم رنجیت سنگھ کو دو مانتے نہیں تو ہماری ہسٹری دہتر سال سے نہیں شروع ہوتی بڑی پرانی شروع ہوتی ہماری اچیومنٹس کے ان پرانی چیزوں میں کامیں بنتی اچیومنٹس ہیں ہماری جو آج ماشاءاللہ یہ رولنگ کلاس ہے جو اتنے تھے بڑے عجیب عجیب نام آتے ہیں میں نام نہیں لیتا کوئی پتا ہے کیسے کہنے نام آتے ہیں یہ جو نام آتے ہیں یہ کس لیے آتے ہیں یہ کوئی خود تو نہیں بانے تھے تو گروہ نے بنایا تھا سارے گروہ نے ان کو زمینے دے کے بنایا ہم کون ہیں ہم پھر آکے بیچ میں مسلمان بن گئے بلکل ہم مسلمان ہیں پھر یہ ہم بھول جاتے کہ مسلمان ہم ہم کنورٹ ہوئے ہیں ہم عرب شرب کوئی نہیں ہیں وہ حسن کار بار بار ٹھیک کہتا بھائی تم کہاں سے مطلب اپنا رشتے چھوڑتے ہو ہم تو کنورٹ ہوئے ہیں ہم لائلہ پڑھے یہ اصلی مسلمان ہوئے ہیں ہم لائلہ بلکل پڑھتے ہیں ہم ہیں مسلمان بٹ مسلمان کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اپنا کوئی نیشن میں اپنا ایک چیز ہوتی ہے آپ کی سپیرچوالیٹی بیلیف وہ ماری بلیف اور سپیرچوالیٹی مسلمان کی پر ہم کمیونٹی اور ایک معاشرہ نہیں بنا سکے